اسلام علیکم ویورج میہ وحاج نیکس بات کی ایسیڈ کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کی خدمت پر حاضر ہے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آج ناظرین ہم اگین بات کریں گے اس وقت ٹوین سٹیز پنڈی اسلامباد کے اندر ایک ہی پروجیکٹ کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے ایک ہی پروجیکٹ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پروجیکٹ یعنی فیصل ٹاؤن فیسٹو کے بارے میں میں کچھ ہدایت اپنوں کو دینا چاہوں گا ویور سوسائیٹی کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کو تمام کلائنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تمام انویسٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے تمام ڈیلر حضرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سوسائیٹی کی جانب سے جو نوٹفکیشن آیا آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں فورٹینٹ آف اکتوبر کو سوسائیٹی نے یہ اطلاع عام دے دی ہے کہ تمام موزز میمبران انویسٹرز اور ریجسٹر ڈیلر سٹیٹ کنسلٹنٹس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں پچیس بائے پچاس اور تیس بائے ساٹھ سائز کے تمام پلارٹس فروخت ہو چکے ہیں یعنی کہ پانچ مللہ ہاتھ مللہ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے کمپنی کی جانب سے اب کوئی بوکنگ انٹرٹین نہیں کی جائے گی اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں ضرور رکھنے میں تمام ڈیلر حضرات کو بھی کہوں گا کیونکہ پروپرٹی کا کام آپ کی ریپٹیشن پہ ہوتا ہے آپ کوشش کریں گے جو چیز کمپنی کہتی ہے اس کو فالو ضرور کیا کریں کیونکہ جب تیرہ اکتوبر پر اکتوبر کیارہ اکتوبر کو آپ بوکنگز کر رہے تھے کمپنی کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا تھا آپ مارکٹنگ کر رہے تھے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ لیکن جب اب نوٹیفکیشن آ چکا ہے چودہ اکتوبر کو اس کے بعد سے آپ کا نہ مارکٹنگ کرنا بنتا ہے اس کے بعد سے نہ آپ کا پیمنٹ لینا پڑتا ہے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنا نقصان خود کریں گے اپنی ریپٹیشن خود گوائیں گے اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے اسی طرح میں تمام انویسٹرز کو بھی کہتا ہوں کہ کمپنی کی جانب سے جب بوکنگ کلوز کر دی گئی ہے ایک تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو نہ سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا ہے مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ لوگ اس پروجیکٹ کو دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں ناظرین دوسرے پروجیکٹس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیلر ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں جاتا ہے وہ مال اٹھاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اتنی بندلز اوپن فائل کا خرید لائے ہیں اب وہ دو تین چار مہینے تک اس کو ہولڈ کر کے بیش سکتا ہے تو سٹارٹنگ میں لوگ کہتے ہیں جی بگ گیا بگ گیا بعد میں آپ کو وہی چیز ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سوسائٹی اوپن فائلز کو آفر کیا ہوتا ہے انویسٹرز کو اور جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں تو آپ کو بعد میں بھی چیزیں ملتی رہتی ہیں لیکن فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی آپ اچھی بات کہہ لیں بری بات کہہ لیں یعنی جو فیکس ہیں فیکس یہ ہیں کہ یہ بوکنگ فارم دیتے ہیں اپنے کنسلٹنٹس کو اور ان بوکنگ فارمز کے گینس کوٹا دیتے ہیں کہ آپ پیمنٹ کلائنٹ سے لیں فیصل ٹاؤن کے نام کی یا ہمیں فیصل ٹاؤن کے نام کا پی او دیں اور اس بوکنگ کے اوپر فارم کے اوپر اس بندے کا ڈیٹا پلس جو پلوٹ سائز چاہیے وہ مینشن کر دیں تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں بیک اینڈ پر کنٹرول سوسائٹی کر رہی ہیں اب سوسائٹی نے دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کتنے نمبر آف پلوٹس کی ڈیمانڈ زیادہ آئی ہے اور کون سا پلوٹ سائز ایسا ہے جو کہ ان کی کپیسٹی سے یا جو انہیں پلان کیا ہوا تھا انیشل اس سے زیادہ ہو چکے تو جیسے کہ پانچ منلہ آٹھ منلہ ہر بندہ خریدتا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی سولڈ آؤٹ ہونا تھا کیونکہ کرائیٹیریہ اوپن فائلز کا نہیں تھا کرائیٹلیہ یہ تھا کہ بوکنگ فارم فیل کیا جائے جو ڈیمانڈ آئی ہے جو پلوٹ سائز آپ کو چاہیے وہ آپ جمع کروائے تو اس وجہ سے جب زیادہ پانچ منلہ آٹھ منلہ کی بوکنگز ہوگی تو وہ تو بند ہونی تھی اب ایک اور میں کنفیوجن دور کر دوں کہ اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پانچ اور آٹھ منلہ میں ہی جی سارا فائدہ تھا دس منلہ ایک کنال دو کنال کا فائدہ نہیں ہے جناب آپ کسی بھی سوسائیٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی سوسائیٹی کی ہسٹری دیکھ لیں جتنے بڑے سائز کا پلوٹ ہے اتنا بڑا پریمیم آپ کو ملتا ہے اتنا بڑا پروفٹ آپ کو ملتا ہے کیونکہ جو بڑے سائز کا پلوٹ ہے اس کا کسٹمر بھی بڑا ہے اور اس میں آپ کو بینفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور کل کو اگر آپ ادھر اپنی رہائش کرنا چاہے اس کی لوکیشن بھی بہت زیادہ پرائم ہوتی ہے تو ابھی بھی دس منلہ کی بڑی لیمٹیڈ پلوٹس آویلیبل ہے ابھی جو مارکٹ رینڈ نظر آ رہا ہے میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق منڈے ٹیوزڈے تھا یہ دس منلہ بھی سولڈ اوٹ ہو جائے گا اس کے بعد چودہ منلہ ایک کنال دو کنال پر اور زیادہ پریش بڑھ جائے گا تمام سائزز کے اوپر بکنگ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کسی پانچ منلہ آٹھ منلہ بھی کی لیکن اس کی قداد زیادہ تھی سوسائٹی کے ذر سے سولڈ اوٹ ہے آپ نے محتاط رہن ہے ابھی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے فراڈلنڈ لوگ ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پانچ منلہ دیتے ہیں کیسے دیں گے جب سوسائٹی نے بند کر دیا اس چیز کو ضرور مدنظر رکھیں صحیح ٹائم پر ڈیسیزن لیا کریں آپ اگر ڈلے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں یا ڈسپوائنمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ایک مہینے سے میری آپ یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ لیں ایک مہینے پہلے سے میں اس پروجیکٹ کو مارکٹ کر رہا ہوں میں نے اپنی ویڈیو میں اوپل نہیں بتایا تھا جب کمپنی کی جانب سے بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ تھلیا انٹرچینج پر یہ پروجیکٹ آ رہا ہے الحمدللہ جو میرے کلائنٹس ہیں ایک مہینے سے پہلے میرے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے تھے اور ہم تمام اپنے کلائنٹس کو فسیلٹیٹ کر چکے تھے اور ابھی بھی انشاءاللہ نئے آنے والے تمام لوگوں کو فسیلٹیٹ کریں گے فوری طور پر نیکس پات کی ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے